اس سیرپ کا اوبیوگ لیور سے جوڑی سمسیاؤں میں کیا جاتا ہے جب کسی کو پی لیا ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے پی لیا جیسے کی چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے بڑوں میں بھی یہ پی لیا کا پرابلم ہو سکتا ہے جیسے کی آج ہم آپ کو اس سیرپ کے بارے میں بتائیں گے یہ سیرپ کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے مریج کو کونسی دکت کونسی بیماری رہتی ہے تب یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اس سیرپ کا ڈوچ کیا ہوتا ہے یہ سیرپ پینہ کیسے ہوتا ہے اس سیرپ کا سائی ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ پورا جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اس سیرپ کا اپیوگ لیور سے جڑی سبھی سمسیہوں میں اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے اگر لیور میں سوجن ہو گیا ہو لیور فیٹی ہو گیا ہو تو ان ساری سمسیہوں میں یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ پی لیا کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے جیسے کی جب کسی کو پی لیا ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر اور ہم کہہ سکتے ہیں آکھ کے نیچے ایک دم پیلا پیلا سا ہو جائے گا جب وہ پیس آپ کرے گا یعنی جب اس کا یورین کا جو کلر ہوگا وہ بھی چینج ہو جائے گا پیلا پیلا اس کا یورین ہوگا تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی جب کسی کو پی لیا ہو جاتا ہے تب اس کے یہ دیکھا گیا ہے کہ اسے الٹی جیسا ہمیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے اس کا جو کھانا کھانے کی روچی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اس کو بھوک نہیں لگتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ اس سمسیہ میں یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور جیسے کی جب کسی کو پی لیا ہو جاتا ہے تب یہ دیکھا گیا ہے کہ اسے بخار بھی ساتھ ساتھ آنے لگتا ہے اور اس کے ہاتھ پیر ایک دم پیلا پیلا سا ہو جاتا ہے پورا سریر ایک دم پیلا پیلا سا ہو جاتا ہے تب اس سیرپ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی جب کسی کو پیلیا ہوتا ہے تو چہرے سے لے کر ہاتھ پیر گردن یعنی پورے سریر میں ایک دم پیلا پیلا سا ہو جاتا ہے تب اس سیرپ میں ڈاکٹر کے دوارہ اس پیلیا کی سمجھا کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ دیا جاتا ہے یہ سیرپ کافی اچھا ہوتا ہے پیلیا سے ریلیٹڈ اگر اسے کسی پرکار کی سمجھا رہتا ہے یا اسے لیبر میں کسی پرکار کا انفیکشن رہتا ہے لیبر سے ریلیٹڈ اگر اسے کسی بھی پرکار کی دکت رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے جب کسی کا لیبر ہم کہہ سکتے ہیں ڈیمیج ہو جاتا ہے تب اس سمسیاں میں اسے بہت ساری بیماریاں بہت ساری سمسیاں ہو جاتی ہیں تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کی یہ سیرپ کے اب ہم آپ کو ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں اس سیرپ کا ڈوج کیا ہوتا ہے جیسے کی جو اس سیرپ کا ڈوج ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں پانچ ایمل دیا جاتا ہے دن میں دو سے تین بار پینے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ بتایا جاتا ہے اور بڑوں میں اسے 10 ایمل صبح 10 ایمل سام کو پینے کے لیے بتایا جاتا ہے لیکن اگر سیوریٹی زیادہ رہتی ہے میریج کی حصیتی اور اس کی کنڈیسن کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اسے دن میں تین بار بھی پینے کے لیے بتاتے ہیں چلیے اب ہم آپ کو اس دوا کے سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کہ اگر آپ اس دوا کو اوبرڈوچ کی مہترہ ملیں گے تو آپ کے پیٹ میں کافی زیادہ درد ہو سکتا ہے آپ کو نوجیا کی سمجھ سے ہو سکتی ہے اور آپ کے سیر میں کافی زیادہ درد کی پرابلم ہو سکتا ہے اس کے علامہ اور بھی آپ کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے علامہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنے نزدیکی ڈاکٹر یا فرماسیسٹ سے سمپر کر کے دوا لیں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں